ابھی بھی آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے مسئلہ یہ بنا مکہ محظمہ میں نبوت کا ساتھوں سال تھا ختم ہو رہا تھا اور آٹھوں سال شروع ہو رہا تھا مکہ والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزات طلب کیے بلکہ ایک دل تو کہنے لگے کہ چاند کے آپ دو ٹکڑے کرتے ہیں ہم مان جائیں چنانچہ نبی پاک سلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو یہ جو ریاست کلالہ ہے اس کے راجہ کا نام تھا پیرو مان اس وقت کا جو راجہ تھا اس کا ریاست کلالہ کا اس کا نام کیا تھا بولو پیرو مان اچھا اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی اکثر لوگ مکانوں کی چھتوں پہ سویا کرتے تھے جب جا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو تقریباً معلوم دنیا میں ان لوگوں نے دیکھا کہ جو مکان کی چھتوں پہ سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے پیرو مان نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے اور یہ ایک ایسا اچھا بہت تھا کہ کبھی بھی ایسا باقیہ پیش نہیں آیا تھا سورج گرہن ہوتا تھا چاند گرہن ہوتا تھا یہ چیزیں ساری تھی لیکن چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں یہ کھا تھا اب پیرو مان نے جب صبح اپنا دھر بار لگایا ان کے وزیر وزرہ یہ وہ سارے اور ان میں ہندووں کا ایک مذہبی گروہ جن کو پندت کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے پیرو مان نے پورے دربار سے سوال کیا کہ رات تم نے کچھ دیکھا ہے اکثر لوگوں نے کہا کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ لیکن یہ کیا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے انہوں نے کہا جی ایسے ایسے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں آگے ہمیں کوئی بتا نہیں پیرو مان نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ یہ واقعہ کیا ہے یہ حادثہ کیا ہے یہ چاند کے دو ٹکڑے کہاں ہوئے ہیں کس جگہ دے ہوئے ہیں جتنے بھی ان کے وزیر مہراجے راجے وہ سارے چون ان کو کسی کو کوئی بتا نہیں پیرو مان نے ان کا جو مذہبی طبقہ تھا پندت پروحت ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے وہ پندت اور پروحت کہنے لگے کہ جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری نبی ہوں گے اور ان کی قوم ان سے موجزہ طلب کرے گی اس میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ اس اللہ کے رسول نے امیلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو اچھا اس وقت یہ جو دنیا کا نقشہ ہے اس وقت یہ نقشہ نہیں چاہتا اگر تھا بھی تو کچھ علاقائی ملک جو تھے ان کے نقشے موجود تھے لیکن آج کی طرح نہیں تھا آج پوری دنیا کا نقشہ آپ کے اتھیلی میں رکھا رہا آپ کی پلیٹ میں رکھا رہا آپ کی میز پہ رکھا بھی پوری دنیا کا نقشہ اور اس وقت نقشہ نہیں چاہتا تھا بھی تو کسی کسی ملک کے پاس کچھ ممالک کے نقشے موجود تھے اب پیرو کے لئے یہ مسئلہ یہ بن گیا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ واقعہ کس شہر میں پیش آیا وہ اللہ کے رسول کس شہر میں تشریف لائے اچھا یہ کسی کو پہ مکہ تو کوئی جانتا ہی نہیں چاہتا مکہ معظمہ کا تو کسی کو پردہ نہیں تھا اب وہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس واقعے کا سراغ کیسے لگایا جائے کہ یہ کس شہر میں کس ملک میں ہوا ہے لو جناب کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ جو بندرگاہ پہ جہاد آتے ہیں وہاں پر جو تاجر آتے ہیں ان سے معلومات حاصل کی جائے چنانچہ بندرگاہ پہ پولیس لگ گئے اب جو جہاد آئے وہ مسافروں کو علق کر کے ان سے یہ واقعہ پوچھے انہوں نے کہا ہمیں تو بتاؤں نہ ایک جہاد آیا عرب سے وہ لوگ جب اترے لب اندرگاہ پہ ان میں دو صحابی موجود تھے دیان کرو میری بات آلو کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھو ہے دو صحابی پولیس والوں نے وہ گرفتار کیے اور راجہ کے سامنے پیش کر دیا راجہ نے سوال کیا کہ یہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا انہوں نے کہا جی ہم مکہ محظمہ کے رہنے والے ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش ہے اب اس نے کہا کہ مجھے یہ بٹاؤ میں اس نبی کی خدمت میں کہاں سے جا سکتا ہوں کیسے جا سکتا ہوں مجھے وہ راستہ بٹھا چنانچہ پیرومل اور اس کے ساتھ بڑے بڑے راجے مہراجے ایک سو کی تعداد میں یہ کافلہ مکہ محظمہ کی طرف چل پڑا ان کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا کتنا سرف لگا آپ کو پتہ یہ سفر کیا تھا انٹوں پہ تھا یا گھوڑوں پہ تھا یا خچروں پہ تھا یا ہاتھیوں پہ تھا تو ان کی رفتار کا آپ کو پتہ یہ کہ وہ کتنے تیز رفتار ہے برحال یہ کافلہ جب مکہ محظمہ میں پہنچا سو آدمیوں کا کافلہ اور میں یہاں پر جو علماء تشریف فرما ہیں میں بطور خاص ان کو یہ بات سنا رہا ہوں علماء کو اور جو بچے لکھے پڑے میں اسکول میں ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں یا کسی مدرسے میں ہیں وہ میری گفتگو کا گویا کہ ایک محور ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے بات نہیں سنی کسی سے بھی میں یقین سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں ایک ایسے گوہ میں آیا ہوں کہ میرا خیالت پہلی دفع آیا ہوں یا اس سے پہلے بھی آیا ہوں اور لیکن دیر ہو گئی تو اس لیے آپ یہ تمہاری تمہارے وجود کا تمہاری بقاہ کا میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں اور یہ بھی بیان کرنے لگا ہوں کہ بندے شغیر پاک و ہیٹ میں سب سے پہلے بولو بولو سب سے پہلے بولو بولو سب سے پہلے مکہِ مہدزمہ سے وہ خوش نصیب جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مکہِ مہدزمہ میں وہ کتنے آدمی واپس ہندوستان میں آئے آپ کو با سمجھ آ رہی ہے یہ کافلہ جب مکہِ مہدزمہ میں گیا ان دلوں میں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی سختی تھی بڑا ظلم ہو رہا تھا لیکن جب یہ سو آدمی مکہِ مہدزمہ میں داخل ہوئے مکہِ والے سارے کہنے گے یاریر پتہ نہیں کون آگے بڑے بڑے لوگ آگے انہوں نے ان کو چھیڑا نہیں چنانچہ یہ جنابِ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اللہ اللہ انہوں نے تو محمد جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں تھا کبھی بولو سارے سے صلی اللہ کا ہونا یاریر انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا جب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دنگ رہ گئے حیران رہ گئے اللہ اتنے خود صورت ہے چنانچہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی بڑا احترام کیا اور انہوں نے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فوراں کلمہ پڑھ لیا یہ سو آدمی ہندوستان سے چلیں جگرافیہ میں نے سارا آپ کو بٹا دیا ہے ریاست کرالہ جنوبی ہند اور بندرگاہ کا نام کیا ہے سیری لنکا اور سیلون یہ ساری چیزیں میں بٹا چکا ہوں اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ لوگ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے مشنب بائی اسلام ہوئے اب یہ لوگ جب واپس چلنے لگے نبیِ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیر ساری دعائیں لی اور یہ کافلہ ہندو سال کو چل پڑا جب یہ کافلہ امان پہنچا امان آج بھی موجود ہے اور مہنگی ایک سٹیٹ ہے باگتہ حکومت موجود ہے جب یہ کافلہ امان پہنچا تو ان میں سے پینچیس آدمی مر چکے تھے بولو سو میں سے پینچیس باقی کتنے ہیں پینسٹھ باقی ہیں اب یہ کافلہ جو ہی آگے چلا رہا ہے وہ پیرو مر بھی بیمار ہو گئے بولو پیرو مر بھی اور حالات یہ ہوئے کہ پیرو مر نے کہا کہ میرا تو بھائی چل چلاو کا مسئلہ بن گیا ہے انہوں نے اپنے وہ سارے راج مہراجے جو پینسٹھ کی تعداد میں تھے ان کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں میری ایک درخواست وہ یہ کہ میری جو راج دھانی ہے کلالہ وہاں پر جا کے تم نے ایک مسئل تعمیر کر گئے بولو بولو ایک مسئل تعمیر کر گئے پیرو مر فوت ہو گیا اب وہ پینسٹھ آدمی جب ریاست کلالہ میں آئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سوڑو یہاں اسلام کا نام نہیں لینا چھکے چھکے مسجد بنا پا اور جو ہی اللہ حالات درست کر دیں گے پھر ہم کیا کہیں بولو ظاہر ہو جائیں گے لو جناب مسجد بننے لگ گئی اب میری بات سوڑ لے آم میں بیٹھا ہوں ہر میں بکی میں عمرے کے سلسلے میں گیا تھا میں وہاں پر بیٹھا ہوں تو جو لڑکے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا سعودیہ میں پاکستانی لڑکے تھے وہ کوئی پاندس کی تعداد میں مجھے ملنے کے لیے آگئے حضم مکی میں ہم بیٹھے میں انہوں نے مجھے کہا کہ سلسل صاحب کوئی ایسی بات سنا ہو جو ہم نے کبھی نہ سنی ہو میں نے کہا یا ایسی بات کیسی ہو سکتی آپ نے قرآن بھی سنایا حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے فقہ بھی پڑھی ہوئی ہے اور یہ دیگر جو علوم ہیں وہ بھی پڑے ہوئے تو میں ایسی بات کیسے سنا سکتا ہوں جو تم نے پہلے سوگینا ہوں کہلنگا نہیں پھر بھی کوئی ناظر بات ناظر بات وہ ہمیں سنائے میں نے کہا پھر آپ بیٹھ دائیں میں نے یہ سارا واقعہ ان کو سنایا مجھے کہلنگے سلفی ساتھ آزا یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے بولو یا بولتے نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ فیس بک چلا لیتے انٹرنیٹ چلا لیتے ہیں کلگزی چلا لیتے ہیں میں نے کہا ایسے کرو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ جامعہ میں چلے جاؤ یونیورسٹی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے لفظ کرالہ نکال کے بس اس کے آگے پڑھیں آپ کیا کیا دکھایاں آپ کو میں نے کہا جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ساری باتیں آپ کو وہاں مل جائے گی کہنے کہ ہاں میں نے کہا ہاں بلکل لو جناب اور کچھ باتیں ہوئی تھوڑی سی اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے مجھے یاد ہے کہ کچھ علماء علاقہ قسیم کے اس میں شامل تھے ان لوگوں میں جو میرے سے یہ باتیں کر رہے ہیں لو جناب چار پانچ دن کے بعد وہ پانچ چھے آدمی پھیرا دے مجھے کہنے کہ سلفی صاحب آپ نے تو تھوڑی سی باتیں بتائی تھی ہم نے فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ دیکھا اللہ اللہ وہاں تو بہت زیادہ باتیں میں نے کہا پھر کل گا آپ کی بات سچی آپ نے درست کہا آج میں تمہارے سے مخاطب ہوں کسمت کی بات ہے کہ میں آپ کے گوہ میں بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن کچھ بچوں سے مجھے ایسی امید ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ میں جانتا ہوں آپ کو میری عمر گزری ہے تمہارے اندر تمہارا بس ایک ہی کام ہے بولو کیا کام ہے مولانا نے تقریر کی اور تم نے زور سے کہا سبحان اللہ پٹا تمہیں کوئی نہیں ہوتا کہ مولانا قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں بس مولوی صاحب لمبا کھینچ دے نا درات تو تم نے سبحان اللہ کہہ دے بولو ہے یا نہیں ہے تمہیں سمجھ آئے نہ آئے اور میں تمہارے لئے یہ کیا کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خید دے آپ کا شوق ہے یہ بری بات نہیں لیکن آج جو میں بات کر لاؤں آپ کو انتہائی سنجیدہ بن کے سننی پڑے گی مجھے دو چار بچے انہیں بھی میری بات سمجھ لینا تو میرا آنا جانا کامیاب ہو جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا دو بچے بھی سمجھ گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میری یہ بات پھر پھیلے جیسے علاقے میں اور اس علاقے کے علماء سے میری درخواست ہے کہ میری اس بات کی تحقیق کرو جو میں آج کہہ رہا ہوں چونکہ تم نے یہ پہلے بات نہیں سنی میری بات کی تحقیق کرو فیس بک پہ دیکھو انٹرنیٹ پہ دیکھو اور جو دیگر ذراعی ابلاغ آج مہیا ہے ان پہ دیکھو صرف لفظ کلالہ نکالو اور آرام سے بیٹھ جاؤ جو باتیں میں کرنا ہوں وہ ساری باتیں ہیں آپ کو بولو بولو اور بولو آپ کو وہاں سے مل جائیں ہیں اور آپ مجھے دعائیں دیں گے میں نیا راستہ دکھانا ہوں آپ کو ایک نئی لائن دے رہا ہوں آپ کو لوگ اب بات سنگو یہ بات یہاں ختم مسجد بن گئی آج بھی وہ مسجد موجود ہے بولو 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 سارے آج بھی وہ مسجد بولو موجود ہے یعنی جو بات میں کرنا ہوں اور آپ کو ایک نئی بات لگ رہی ہے آپ سمجھیں کہ میں نئی بات کرنا ہوں ریاست قرالہ کے شہر قرالہ میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جیسے اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے اسی طرح کی ایک مسجد قرالہ شہر میں موجود ہے اور میری بات سن لے آپ اور یار بات سن لے بات سن لے پسٹائے گا بات میں تو نے کہنا کیا کہا تھا بھئی یار مجھے یاد نہیں رہا دوسرا کہے گا مجھے یاد نہیں رہا تیسرا کہے گا مجھے یاد نہیں رہا تو پھر کیا بنے گا 35 منٹ پہ میں نے ختم کرنی ہے بھائی گھڑی دیکھ لیں آپ انشاءاللہ اچھا جب یہ جو مغربی ریاستیں ہیں سعودیہ کی یا عربوں کی مثلا بسڑا کوفا اور اسی طرح چھوٹے موٹے دوسرے علاقے ان علاقوں کا جب گورنر بنا حجاد بن یوسف اب سری لنکہ سہلون کے ساحل پہ جو مسلمان تاجلوں کی دکانیں تھیں مکان تھے وہ گویا کہ وہاں عباد ہو چکے تھے ان میں سے اکثریت تب ہی موت فوت ہو چکی تھے راجہ پیرو پیرو ملکو یہ بات کھٹکی کہ اگر حجاد بن یوسف نے میرے سے اپنے آدمیوں کا حساب مانگ لیا تو میری سختی آ جائے گی آج ہمارا ایک نارو والدسکہ کے قریب رہنے والا شاکر اللہ ہندوستان کی جیل میں برا اس کا سر پھار دیا گیا ہے اس کا سینہ چیز کے ڈاکٹروں نے اس کا دماغ بھی نکال لیا اور سینے کے ذر جو کچھ تھا وہ بھی نکال لیا خالی بھانچہ انہوں نے ہمیں دیا میں اور آپ ہماری حکومت اس میں کیا کرے گی کیا ہوگا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے انہوں نے داخلہ سیکٹری کو کہا کہ ہمیں معلومات مہیا کر ورنہ تُو گھر جا کے بیٹھ سیکٹری داخلہ کو یہ بات کہی میں تمہیں زدہ کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں جیپور کی جیل میں ایک پاکستانی ڈاڑی والا اور ڈاڑی سے تو مجھے ایسے فعلوم ہوتا تھا کہ وہ آئلِ حدیث ابھی میں گیا نہیں اس طرح جاؤں گا میں اس کے گاؤں بھی جاؤں گا بولو گاؤں میں میں نے آدمی جانا ہے اس کی قبر پہ بھی جا کے بولو دعائیں مانگنی ہیں جو سننا طریقہ ہے جو ہی میں ڈسکے کی طرف یا سیالپورٹ کی طرف گیا تو میں نے اس کے گاؤں میں جانا ہے ہم نے نہیں چھوڑنا اس کو بولو ہم نے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کہنا چاہتا ہوں یا ہم جو قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں ہم نے مودی سے شاہ کر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ مجھے آپ جذباتی نہ سمجھے کہ میں مولویوں کی طرح جذباتی باتیں کر کے چلا جاؤں اور بات آئی گئی ہو جائے بولو بولتے نہیں ہیں بولو سارے بولو شمشات سلفی بول رہا ہے یہ میری اکیلے کی آواز نہیں ہے یہ میری اکیلے کی آواز بولو شمشات سلفی کے پیچھے سات لاکھ تربیہ تیافتہ مجاہد گھڑے میں انشاءاللہ میری پشت میں سات لاکھ تربیہ تیافتہ مجاہد گھڑے میں دنیا چھوڑ جائے ہم نے نہیں چھوڑ میں سبا کیا ہوں اقوام متحدہ کو میں جانتا ہوں اور اقوام متحدہ کی قوم اسلامتی کو بھی جانتا ہوں یہ جتنی مرضی کروٹیں بدل لیں یہ جتنے مرضی پہنچریں بدل لیں یہ جتنے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیں لیکن وہ جو تابانی صاحب نے ترادہ پڑا ہے ہم جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں کسی جگہ پہ ہیں ہمارا رشتہ کیا ہے بولو لا الہ اور جب ہمارا رشتہ اتنا ہماگیر ہے اتنا وسی ہے اتنا چوڑا ہے اتنا لبا ہے بلکہ وہاں تک کے جہاں تک اللہ کی زمین کی حد ہے جہاں تک اللہ کے آسمان کی حدیں ہیں وہاں تک لا الہ الا اللہ بولو موجود ہے اور وہ سارے بدلہ لینے کے لیے بلکہ تیار کھڑے دیں میں سمجھنا ہوں کچھ بینل اقوامی کبانین جو ہے ان کے ہاتھوں ہاتھ کل ہم بڑے پریشان ہیں بولو یہ میری بات ہی نہیں سن دیں اقوام متحدہ کے قانون بینل اقوامی کا آدم ان کی وجہ سے ہم بولو بڑے پریشان ہیں لیکن پریشانی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ چھوڑ بیٹھیں ہم نے لا الہ الا اللہ بولو نہیں چھوڑنا اور یہ ایک ایسی ایٹمی طاقت ہے بولو یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی ایٹمی طاقت ہے اس نے نہ کہیں بوسیدہ ہونا ہے نہ پرانا ہونا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر بہارے خیزان کی بہار آ سکتی ہے یہ حمادہ کرو تازہ ہے اور میں نے کلمے کا بانہ بیان کیا یاد کرو میں سمشات سلویٹ میں کلمے کا بانہ بتا رہا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ یہ سارا ہی ایٹم ہے بولو یہ سارا لا الہ الا اللہ یہ ایٹم ہے اور اس ایٹم کا چلانے والا انجید محمد الرسول اللہ ہے اور یہ ہمارے کلمے کا بطلب ہے جدید دور کی بات کرنا لا الہ الا اللہ یہ سارا ایٹم ہے اور اس ایٹم کے چلانے والے انجینئر کا نام کیا ہے محمد الرسول اللہ یاد کر لو کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ یہ ایٹم ہے اور اس ایٹم کے چلانے والے رسول کا نام کیا ہے بولو محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا ایٹم کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا موسیدہ نہیں ہو سکتا اس کو ہم جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے یہ اتنی بولو تازہ ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ حجاج بن یوسف جب ان مغربی ملکوں کے گورنر بنے رادہ کہنے لگا ہائے ہائے اگر حجاج نے میرے سے اپنے عرب تازروں کے بارے میں پوچھنے لیا تو میں کہا جواب دوں گا میری تو سختی آ رہی میں تو مارا جاؤں گا حجاج نے مجھے نہیں چھوڑا حجاج نے مجھے نہیں چھوڑا میں تو مارا جاؤں گا رادہ نے جتنی بھی خواتین تھی جتنی آٹیں تھی جتنی بچیاں تھی جتنے بچے تھے ان سب کو کہا کہ تم اپنے ملک میں جانا چاہتے ہو مرد تو چونکہ فوت ہو چکے تھے تب ہی بہت اب وہ جتنی آٹیں تھی جتنے بچے تھے جتنی بچیاں تھی ان سب نے کہا جی ہم اپنے ملک جانا چاہتے ہیں اس وقت کے رادہ میں آنا ان کے لئے ایک جہاز کا انتظام کیا وہ ساری خواتین ان کا روپیہ پیسہ ان کا مال و مطا ایک جہاز میں بھرا اور بحیرہ عرب کی طرف جہاز روانہ ہو گیا یہاں رک جاؤ تاریخ موڑ مڑنے لگی ہے یہاں رک جاؤ آپ کبھی سندھ گئے ہیں بولو سندھ گئے ہیں آپ کبھی سندھ کا ٹھٹھا شہر سنائے بولو اوہ بھائیو وہ جو پرانی سڑک لاہور سے کراچی جاتی ہے وہ ٹھٹھا شہر کے اندر سے گزر کے جاتی ہے اور ٹھٹھا شہر سے آپ جو ہی باہر نکلیں گے نا تو آپ کو ایک جگہ پہ آسارِ قدیمہ کا ایک دفتر نظر آئے گا ٹکٹ لے کے آپ اندر جائیں وہاں رادہ داہر کا محل تھا بولو اس رادہ داہر کے محل کا نام کیا تھا میرے اللہ تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے ایک جگہ کہی نا یہ بات لطیفہ سچا لطیفہ میں نے جب کہا نا کہ اس قلعہ کا نام کیا تھا آپ کی طرح سارے خاموش تھے ایک لڑکا اٹھ کے مجھے کہنے رگا سلفی صاحب آپ وہ سوال ہم سے کیوں کرتے ہیں جو سبق آپ نے ہمیں نہیں پڑھایا ہے بولو بولتے نہیں ہوں ہم نے تمہیں یہ سبق پڑھایا پہلے نہیں پڑھایا اور آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بہت بڑا عالمیاں ہیں جو قومیں اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں جانتی وہ قومیں دنیا میں سر انچا کر کے نہیں چل سکتی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قلعے کا نام جو راجہ دہر کا قلعہ تھا اس قلعے کا نام اچھی چرہ یاد کر لو بھولنا نہیں بولو اس کے دو نام ہیں ایک کلا دیبل بولو کلا بولو 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 اچھا دوسرا نام واو کے ساتھ دے والو دے والو یہ دو نام میں نے تاریخ میں پڑے تھے ایک دیبل اور ایک دیبل اور یہ قلعہ ہے راجہ دہر کا اور راجہ دہر کے قلعہ سے اب چلتے چلتے ذرا دون نکل جائے نا آج جو بندرگاہ کراچی میں کماری کے مقام پہ ہے وہ بندرگاہ اس وقت کی جب کی میں بات کر رہا وہ بندرگاہ بولو یہاں تھی دیبل کے قلعے کے پاس تھی اور وہ بندرگاہ ہٹتی ہٹتی آج کراچی میں موجود ہے بولو میں کب کی بات کر رہا ہوں بولو ہائے ہائے اور کوئی بچہ اٹھے رہا میرا مو بند کرے کہ سیلفی صاحب جب آپ نے ہمیں سبق پڑھایا ہی نہیں تو سوال کیوں کرتے ہیں بندہ ہے نا یہاں بچوں کا یہاں بندہ ہے میں تصریف کرتا ہوں بولو اور بولی آج اس کو بلای آج اس کو بلای آج اچھا وہ جو جہاز سری لنکا سیلون کی بندرگاہ سے چلانا وہ جہاز جو ہی چلتا چلتا یہاں سیدھے میں آیا مخالف ہوا چلی اور وہ جہاز اس بندرگاہ پہ آکے لگیا جو ہی وہ جہاز اس بندرگاہ پہ آکے لگا تو وہاں چوروں نے ڈکیٹوں نے سارا جہاز لوٹ لیا عورتوں کے زیور اتار لیے جو ان کے بعد روپیہ پیسہ تھا وہ اتار لیا ان سب محمد کی بیٹیوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے قلعہ زیبل میں قید کر دیا اب میری بات ہوں اچھے یہ بٹھاؤ لو بھی سارے بٹھاؤ یہ میں آپ کو سبق بٹھا رہا ہوں یہ سوال نہیں میں کر رہا ہوں لیکن سوال پڑھانے کے انداز میں ہے یہ مجھے بٹھاؤ محمد بن قاسم نے جب سندھ پہ حملہ کیا ان کی عمر کی جنہی تھی سارے بولو سترہ سارے بولو سارے سترہ سارے بولو سترہ سارے بلکل سفید جھوٹ ہے بولو یار میں تو گوہ میں بات کر رہا ہوں میں نے تو گوہ میں بات کی میں نے تو یہ اسلام آباد بھی بات کی لاہور کی یونیورسٹی کے علاقے میں بات کی ملتان کی اور ان کو کہا کہ اس یونیورسٹی کے وائل چانچلر کے بعد سلفی چانچلر کی گفتگو لے کے جاؤ اور وائل چانچلر کو کہوں کہ مجھے چہرے جی کرے رہے ہیں یہاں بات کرنا بڑا آسان ہے میں سمتا ہوں سارے میرے بچے بیٹھے میں انہوں نے کہنا بابا جی تھی ہی باتیں کر رہے ہیں لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان کے پڑے لکھے میں چپکے کو کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پہ حملہ کیا اس کی عمر چھبیس یا ستائیس سال تھی اپنے آپ کو شعباز دے لوں بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارے وال سلفی صاحب بارے وال سلفی صاحب کیا کہنے بولو کتنی عمر تھی چھبیس یا بولو چھبیس یا سائیس محمد بن قاسم نے قلعہ دیبل پہ سندھ بانویں ہجری میں حملہ کیا بولو کتنی ہجری میں بانویں ہجری میں اور پھر محمد بن قاسم اچھا ایک لطیفہ اور سنو سنو ایک لطیفہ میں گیا کروڑ پکا کروڑ پکے کا پتہ ہے نہ آپ کو اچھا وہاں میں پہلے بھی جایا کرتا تھا سارے چیرے الحمدللہ میرے پیچارنے والے تھے لیکن اب جب میں گیا ہوں تو میں اس وقت جبات و دعویٰ میں شامل تھا جب میں مسجد میں گیا تھا عشاء کی دماغ کے بعد جاتے ہیں میں نے کرچی زبردستی پکڑ لی بیٹھ گیا ہوں آپ کو پتہ نہ میں نے ڈڑنا ڈڑانا تو ہوتا ہی نہیں بولو میں کرچی لے کے مسئول نے میرے آگے مائک رکھ دیا میں نے تقریر شروع کر دی اب وہ جتنے بھی ہیں نا مسجد میں موجود میں ان کے چہرے جانتا ہوں جماعت دعویٰ بیانے سے پہلے میں پتہ نہیں کروڑ پکا کتنی رفا گیا میری طرف دیکھو اور میں تقریر کر رہا ہوں تو وہ کوئی دائیں دیکھے کوئی بھائیں دیکھے کوئی آگے دیکھے کوئی پیچھے دیکھے میں نے کہا سلمیزہ مارے گئے بولو میں نے کہا لو ہی مارے گئے اچھا مجھے اللہ نے نا وہ بات یاد کرا دی جو آج آپ کے سامنے سنانے لگا میں نے کہا کروڑ پکے والوں تمہیں مبارک ہو وہ جنار چکرنے ہو گئے کہنے کے سلفی صاحب کس چیز کی مبارک گئے یہ ان کو پتہ ہے کہ سلفی صاحب نے بے بنیاد بات کوئی نہیں کر میں نے جو بھی بات کر دی وہ لکھی پڑی بھی بات کر جس کا میرے پاس ثبوت ہو میں نے وہ بات کر وہ جب میں نے ان کو کہا نا کروڑ پکے والوں تمہیں مبارک وہ تو سارے سنجیدہ نہ ہوں گے میری طرف دیکھنے لگے میں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کروڑ پکے میں محمد بن قاسم آیا ہے بولو اور بولتے نہیں بولتے نہیں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں ہوش کرو گوچے کروڑ پکا نے محمد بن قاسم آیا ہے اس کے ساتھ فوج کتنی تھی ذرا سنجیدہ ہو جاؤ میں نے اب ایک وحبیوں والا مسئلہ کرنا ہے بولو کتنی فوج تھی بولو تمہیں پتہ نہیں مجھے پتہ ہے الحمدللہ تمہیں پتہ نہیں مجھے پتہ ہے الحمدللہ یہ آپ کا دیبال پر کتنی دور ہے یہاں سے بولو چاریس کلومیٹر بولتے نہیں ہو یار چاریس کلومیٹر یہ دیبال پر چاریس اس دیبال پر میں جب محمد بن قاسم آئے اور یہاں سے واپت تشریف لے گئے اس وقت ان کے ساتھ فوج کی تعداد پچاس ہزار پچاس ہزار فوج تھی بولو پچاس ہزار فوج یار میں بات کر رہا ہوں سرنبان میں ہجری کی اور اب میں پچانمے میں آگیا ہوں پچانمے سے اب واپس جا رہا ہوں پچاس ہزار فوج دیبال پر میں اور پچاس ہزار فوج جب واپس گئی اگر وہ ساری کٹھی گئی تو پھر کروڑ پکا میں بھی پچاس ہزار تھے اور اگر الگ الگ کاف لے گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں میں تو لازمی ہوگی اب ذرا میری بات سننو جب ہم دیبال پر میں تھے جب ہم بولو کروڑ پکا میں تھے جب ہم دیبال پر میں تھے جب ہم کروڑ پکا میں تھے اور جب ہم شور کوٹ روڈ تھے اور جب ہم چنیوڑ تھے بولو بچو جب ہم تیبال پر میں تھے جب ہم کروڑ پکا میں تھے یہ واپسی ہے اکارا کے راستے سے یہ واپسی ہے اور جب آئے ہیں وہ راستہ کون تھا تھا شور کوٹ کا راستہ وہ چلے ملتان سے شور کوٹ آئے شور کوٹ سے چنیوڑ گئے اور چنیوڑ سے کشمیر گئے یہ آج اگر مہدی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے مہدی بھول جائے کشمیر کی حدوں پہ سرحج پہ محمد بن قاسد کے پاکیزہ قدر لگے بے ہیں ہم کبھی بھی ان قدموں کے اوپر منحوس قدر قائم نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ کہ میں تاریخ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جذباتی بات نہیں محمد بن قاسد نے کشمیر کی سرحج پہ درست لگوائے اپنی حد کائم کی اور براہ وہ واپت جب دیپال پورا ہے کرون پکا گئے اور اس طرف کا جو راؤنڈ ہے شور کوٹ گئے چنیوڑ گئے چنیوڑ سے کشمیر گئے بولو پھر ایک بات کہہ دوں سارے بولو بولو یہ سن پچانویں ہجری ہے یہ سن پچانویں ہجری ہے اور میں بڑے وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچانویں ہجری میں نہ کوئی آمین سے روکنے والے بزرگ تھے نہ رفیدین سے روکنے والے بزرگ تھے نہ سینے پہ ہاتھ باندھنے سے روکنے والے بزرگ تھے اور بولو نہ انچی آمین کہنے سے روکنے والے بزرگ تھے پھر ایک بار کہہ دوں جب ہم دیپالپرو میں تھے جب ہم کروڑ پکا میں تھے جب ہم چنیوٹ میں تھے جب ہم شوکوٹ میں تھے جب ہم ملتان میں تھے اور جب ہم سیدھ میں تھے تم نہ تھے اور جب ہم احوض کوثر پہ ہوگے تم نہ ہوگے اللہ 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 یہ اہلِ حدیث کی تاریخ بیان کر رہا ہے قدامتِ اہلِ حدیث کی تاریخ بیان کر رہا ہے اور اس وقت یہ جتنے بھی بزرل ہیں جو آمیر سے روکتے ہیں رفعی ادین سے روکتے ہیں سیٹے پہ ہاتھ بامنے سے روکتے ہیں سور فاتحہ پڑھنے ان کی عمر اس وقت پندرہ سال تھی بولو ان کی عمر پندرہ سال اور بولو بچوں پندرہ سال جب ہم نے دیپالپور میں آنو ان کے ہی کروڑ پکا میں کہی چنیوٹ میں کہی شورکوٹ میں کہی پورے سیدھے میں کہی اس وقت بولو ہم تھے تم نہ تھے اور جب ہم حوضے کوسر پہ ہوں گے تم نہیں ہوں گے یہ اہل احدیث کی تاریخ بھی آنکر ہائے ہائے ایک بچے نے وہاں امانت کے گھر کھانے پہ عساق بٹی کا نام یاد کر آیا سارے کہو عساق بٹی کہو سار رحمت اللہ یا سارے کہہ دو ایسے نہیں میں نے جانتا رحمت اللہ بولو عساق بٹی رحمت اللہ وہ بھی تاریخ بیان کیا کرتے تھے میں بھی کرتا تھا لیکن میاں صاحب میں تو ان کے پاسم بھی نہیں میں تو ان کی جوتی کی بولو مٹی کے برابر بھی نہیں لیکن وہ ایک عورت گئی تھی نا حضرت یوسف کو خرید رہے ہیں بولو بڑے بڑے گاک تھے مصر میں منڈی میں بڑے بڑے گاک آئے جہاں تک کہے گئے مصر کا بادشاہ بھی آیا اور بھی بڑے بڑے سرپایت آ رہا ہے تو ایک مائی تھی اس نے سوت کی انٹی پکڑی بھی جانتے ہو نا سوت کی انٹی بولو اب تو بھول گئے ہوں گے آپ اب تو وہ دور چلا گیا لیکن میں نے دیکھا میں نے اپنے گھر میں چرخہ چلتے ہوئے دیکھا اپنی ماں کو دیکھا سارے قیدو میری ماں پہ بولو سارے قیدو میری ماں پہ اللہ کی رحمت نازلو قیدو یاد ایک لطیفہ سناؤں آپ کو سچا لطیفہ میں گیا عمرے کے لئے اچھا مجھے اس وقت میری ماں کا تازہ تازہ سازمہ تھا میں نے جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ دیا اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس بولو میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ دیا اور اللہ سے کیا ترخواست کی اللہ میری ماں کو بخش دے ورنہ میں نے تیرے گھر کا غلاف نہیں چھوڑنا میں نے یہی مار جانا ہے بولو پھر میں کتنا رویا ہوں گا کتنی دعائیں مانگی ہوں گا یہ تو اللہ ہی یاد دیا دیکھیں دعائیں مانگ مانگ کے نہ میرا دل مطمئن ہو گیا میں جہاں حرم مکی میں بیشتا ہوں وہاں آکے میں تھوڑی دیر نا تھکاوٹ پڑی ہوگی میں آکے لیٹھے ہائے ہائے میں نے اپنی امی کو دیکھا وہ اللہ کے گھر سے جیسے میں آیا تھا وہ بھی اسی جگہ سے جا رہے ہیں کپڑے اچھے ہیں ہائے ہائے میری امی کی صحت اچھی ہے چہرہ اچھا ہے اللہ نے مجھے خواب میں بولو میری ماں دکھا دی بولو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا اس کے لئے بڑی دعائیں مانگتا اللہ سے تم بھی میرے سے وعدہ کرو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرو جو زندہ ہیں ان کے لئے بھی کرو اور جو اللہ کے پاس چلے گئے ان کے لئے اور یہ جو امانت نہیں جن کے گھرم نے کھانا کھایا میں آج دعا مانگتا سارے آمین کہہ دیں اللہ امانت کی اللہ امانت کی دعائیں قبول فرمالے اللہ امانت کی جو ضرورتیں ہیں اللہ وہ پوری کر دے اے اللہ ہم سب تیرے سے مانگ رہے ہیں ہمیں دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں اللہ امانت کی پریشانیاں دور کر دیں اچھا اب آگے باہر چلیں بولو کہاں تھا میں بولو بولتے نہیں گئے جب ہم آمد میں دیپالپل میں تھا میں کروڑ پکا میں تھا میں چنیوڑ تھا میں شورکوٹ روڑ تھا میں کشمیر تھا اور اس سے پہلے ہم نے ملتان بھی فتح کیا اور پورا سندھ بھی بولو فتح کیا اور آہا اللہ اللہ ہم نے اس سے زمین پہ اس وقت اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا جب لوگ ابھی بچے تھے بولو لوگ بچے تھے آج میں کہتا ہوں بریلویوں کو دیوبندیوں کو شیعوں کو اہلِ حدیثوں کو سب کو اپنے باپ دادا کی تاریخ یاد ہونی چاہیے یا نہیں بولو بولو یا بریلوی اپنے بابا کی تاریخ بیان کریں دیوبندی اپنے کی تاریخ شیعہ اپنے کی تاریخ بیان کریں اور میں اپنے باپ دادا کی تاریخ بیان کر رہا ہوں شمشار سلفی کوئی شرمی دگی نہیں کوئی فیقہ واریت نہیں میں اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں تم اپنے باپ کی بات کرو وہ اپنے باپ کی بات کرے بتاؤ تمہارا باپ کب آیا تھا یہاں اس ملک میں اور میں بتا رہا ہوں سجھ اکیس ہی ہجری میں نوٹ کرو میری بات سن اکیس ہجری جناب فاروق آدم کی خلافت ہے دو صحبی اسی قیلہ جیبل کے ساہر پہ آکے اترے ایک بھائی کا نام مغیرہ تھا اور دوسرے کا نام حقہ تھا آگے سن لے سن باچٹ ہجری تھا بولو وہ بولتے نہیں ہوں سن باچٹ اوہ یار کوئی لکھا پڑا والا لڑکا بولو میں کیا کروں باچٹ ہجری ساٹھ میں جناب حضرت امیر مابیہ موت ہوئی ان کے بعد ان کا بیٹا یزی جایا وہ دو سال زندہ رہا سن باچٹ ہجری چک شمشات سن ہی کہہ رہے اللہ کے فضل و احسان سے کہہ رہے سن باچٹ ہجری تک اس پاکستان میں پچیس صحابہ آ چکے تھے بولو وہ ایسی ٹیک لگا کے بیٹھا گیا بول کتنے پچیس صحابہ پچیس صحابہ میں اپنے اباؤ واسات کی تاریخ بیان کر رہا ہوں بولو اور اگر کسی کو اپنے باپ دادا کی تاریخ یادوں وہ بھی بیان کرے یار اس میں ہرج کیا ہے ہم سب اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں یا نہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں میں بولو کیا یہ میں سن بانمیں ہجری سے لے کے پچانمیں ہجری تک کی بات کر لاؤں محمد بن قاسم جب برد سگیر پاک ہند میں اب مجھے یہ بڑھاؤ کہ محمد بن قاسم نے قلعہ دیبل پہ حملہ کیوں کیا میرے سے بات کرو اور کیا تھا قلعہ دیبل میں محمد کی بیٹیاں تھی بولو قلعہ دیبل میں کون تھا محمد کی بیٹیاں محمد بن قاسم نے حملہ کر کے اپنی وہ بین ازاد کرائی ہے یا نہیں کرائی سارے بولو اور آج میں کہہ رہا ہوں جنرل باجوا کو کہہ رہا ہوں کشبیر میں گیارہ ہزار دو بیٹیا ہیں جن کی عصمت تار تار ہو چکی اور وہ پھر زندہ جا فوجیوں نے ان کی عصمت تار تار کر دی گیارہ ہزار بچیاں محمد کی گیارہ ہزار بیٹیاں میں پچار میں ہزار کشبیریوں کی شہادت کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بینوں کی اپنی بیٹیوں کی عصمت کی بات کر رہا ہوں جس طرح محمد بن قاسم محمد کی بیٹیوں کی عزت کا بدلہ لیا اور ان کو آزاد کر آیا میں جنرل باجوہ کا کہتا ہوں چلے باجوہ صاحب ہم بائیس کروڑ آپ کے پیچھے چلو جنرل صاحب جنرل صاحب اٹھو میں سمجھتا ہوں ہمارا جنرل نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے نالات کو سوتا ہے نہ ہماری فضائیہ سوتی ہے نہ ہماری بہریہ سوتی ہے نہ ہماری بنی فوج سوتی ہے نہ ہماری رینج سوتی ہے چاروں کا تو مجھے پٹا ہے بولو چاروں کا مجھے پٹا ہے اور ان چاروں کے جو سربرا ہیں وہ بھی نہیں سوتے اب میں جب آرہ تھا کراچی پہ دو جہازوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہماری بہریہ جو ان کو واپس دوڑا دیا ہے بولو ہماری بہریہ نے لیکن یہ خبر ابھی کنفرم نہیں مجھے کسی نے گاری میں یہ خبر دی کہ سلفی صاحب یہ ہوا ہے لیکن آپ کو بتاتا ہو جو قوم مسئلہ محمد کی بیٹیوں کی عزت کا ہے ہم یہ مسئلہ نہیں چھوڑ سکتے جنرل صاحب آپ چلے آپ کی بیریہ چلے آپ کی فضائیہ چلے آپ کی رینجہ چلے اور آپ کے پیچھے بولو بائیس بولو بائیس کروڑ پاکستان جائے انہوں نے جیسے طرح اس کو آپ اخوان میں دینے کی کوشش کریں اس کی نوک پلک ٹھیک کر کے یہ کسی اخوار کو دے دیں بڑاتر آنا ہے بولو بڑاتر آنا ہے لیکن ایک بات آپ کو یقین سے کہ مجھے بتاؤ میں کہو میں رنگڑ ہوں بولو رنگڑ راج پوت رانہ ہوں اور یہ جو مودی ہے یہ کہو نہیں بولو ان کے دو یہ تیسرے درجے کا ہندو ہے پہلا درجہ ہندو وں کے سماج کا چونکہ میں ہندو سماج پڑا ہے پہلا درجہ ہندو سماج میں کون ہے بولو پندت اور دوسرا درجہ راج پوت اور تیسرا درجہ بولو دلت اور دلت کا معنی ہے اچھوٹ شودر یہ یہ مودی شودر ہے دلت ہے اور آج میں اس گورنے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ میری بات نئی جلی جائے گی نہیں پیٹا گون جائے گی یہ تلا بیم جائے گی آج نہیں جائے گی میں تو پتہ نہیں کتنے دن سے پہنچا رہا ہوں میں رانہ ہوں تو اچھوٹ ہے تیری ٹانگیں اوپر ہوگی سر بیٹھے ہوگا انشاء اللہ اگر قومیت کا مسئلہ ہے تو میہ صاحب ہم ہندوستان کے راجے ہیں مہراجے ہیں ہم ہکبران ہیں ہندوستان کے اور سب سے بناہ ہمارا ہکبران بولا سلطان ٹیپو بولو سب سے بناہ ہمارا ہمارا بولو سلطان ٹیپو ہم بہادر شاہ زفر نہیں بنیں گے بولو ہم بہادر شاہ زفر نہیں بنیں گے ہم سلطان ٹیپو بنیں گے اور آج میں تو بڑا حیران ہوں بھائی شیخ رشید بھائی بولو شیخ رشید بھائی بھائی میرے وہ گہرے واقع یہ نہ سمجھو بھائی مولوی اور میری آپ کو بولو میں انتی سال پیپل پارٹی میں رہا بولو انتی سال بولتے نہیں انتی سال بولتے نہیں انتی سال پیپل پارٹی میں رہا مجھے سادہ نہ سمجھ لینا بات سگے دیکھ رہا انتی سال رہا اور بی بی کا او ایس ٹی ٹو پرائی منسٹر رہا مجھے سادہ بول بھی نہ سمجھ میں کہہ رہا ہوں میں بات کہہ رہا ہوں میری بات سن لو ہم نے اپنی گیارہ ہزار بیٹھ دیوں کی عصمت کا بدلہ لے رہا ہے ہم نے وہ نہیں چھوڑ کیسے لینا ہے ہمارے جنرل باجوا ساز الحمدلللہ بلکہ تیار بندہ چھپ کر کے بیٹھا ہو زیادہ کام زیادہ کرتے بات کم کرتے امید ہے وقت آ رہا ہے یاد جنرل باجوا کے دور میں میرے اللہ جنرل باجوا کے دور میں میں اور آپ سعید سری نگر کے چوک میں دو نفل شکرانے کے بڑھا بڑی دعا مانگ رہا ہوں اللہ بودا ہو گیا ہوں پتہ نہیں کتنی عمر ہے لیکن اللہ جنرل باجوا کی زندگی میں سری نگر کے چوک میں دو دو نفل پڑوا آمین اور یہ ہو گا انشاء اللہ حالات بن چکے ہیں یہ سارے میرے بچے یہ چھوٹے بچے میری تو یہی دولت ہے جنہوں نے قرآن یاد کیا بولو جس بچے کے سینے میں قرآن پاک کا ایٹم بم موجود ہے بولو وہ مہدی کو مارے گا یا نہیں یہ میرے بچے یہ تیار ہو رہے بچے کاری صاحب کو اللہ عمت اور توفیق عطا فرمائے بولو میں بات کر لوں بولو مجھے اب یہ بتاؤ محمد بن قاسم راجہ دار کا جو قلعہ فتح کیا تھا اس بین جو محمد کی بیٹ لیا تھی ان کو آزاد کلایا یا نہیں کلایا کہاں سے آیا محمد بن قاسم اور ہمارے لئے تو قشمی یہ ہے محمد بن قاسم کہاں سے ہے ہمیں جاتے پہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ بولو جاتے پہ دیر نہیں لگے گی اور ہم نے جانا ہے بھائی مجھے اقوام متحدہ کی حرکتوں کا پتہ ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ کا قلبہ پڑھ ہے ہم ان کی پامالی کو کبھی بھی بتاش نہیں کرے گے جنرل باجوا چلے گا بولو جنرل پیچھے پیچھے سلفی چلے گا آپ صحیح چلے گا اور میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے روحانی یہ فریشتے یہ فریشتے بیٹھے یہ یہ سفید توفیاں پہن کے یہ فریشتے بیٹھے ہیں یہ بیچھے گے اور کشبیر انشاءاللہ بولو فتح ہوگا انشاءاللہ کوئی ناو میٹی نہیں میں آپ کو بتا رہا میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا یا اللہ کہیں جنرل بادوی صاحب کسی وقت ترنگ میں آدائیں اور حافظ سعید کو کہیں حافظ میں ایک دو دن آرام کرتا ہوں آپ اپنا کام کر لیں انشاءاللہ کشمیر سری نگر پہنچ کے ہم نے دم لیں انشاءاللہ یہ تمہارے سے ہم نے عشر زکاة لیا ہے مولو مجاہدین کے لئے یہ ضائع نہیں جائے گا کشمیر فتح ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں حالات کیسے پیدا ہوتے اقوام متحدہ کیا کرتی جو مرضی کرے لیکن بولو ہمارے دلوں سے لا الہ اللہ محمد رسول یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی انشاءاللہ اچھا آپ میرے سے بار کرو بس ایک دارہ لگا رہا زیادہ نہیں لگا رہا 35 منٹ ہوگے دیکھ لو گھڑی پہ میں نے آپ سے وعدہ کیا رہا نہیں بس 35 منٹ دیکھو میں نے نارم جان رہا اللہ خیر رہا کیسے پہنچ آمین آمین اچھا ایک نارم لگا دوں میری سنو پہ پہلے نارم سنو حرمت رسول پہ یہ ٹھیک ہے ہمارا سب کچھ محمد ہے اللہ سارے بچے بول لیں سارے جوان بول لیں سارے میرے جیسے بوڑے بھی بول لیں حرمت رسول پہ اللہ ہماری قربان کیا قبول کر لیں سبحانہ اللہ اللہ سلام علیکم رحمت اللہ جزاکم اللہ خیر حسنا جزا بن دنیا من آخر اس سارے بھائی شکریہ آدھا کرنے کہ تسی بھائی اپنا قیمتی وقت کٹ کے اپنا قیمتی وقت کٹ کے تسی آئے اللہ رب رزت تشریف لیانا قبول فرمائے تو بھائی مہا سے کھانے انتظام کی تا گیا کہ میرے بھائی دورو تشریف لائے بارو آئے جلدی تو جلدی مدرس اندر پہنچ جان انشاءاللہ بھائیاں دی زیافتہ انتظام